اسلام علیکم فرینٹس کیسے ہیں آپ سب آئی ہو آپ سب ٹھیک ہے مزے میں ہیں الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہے اللہ پاک سب کو ٹھیک رکھیں سہتن درستی کے ساتھ رکھیں آمین اور جی یہ حمدان نماز پڑھ رہا ہے اور یہ فنی وے میں بیٹھا تھا میں نے اس کو بلا صحیح سے نماز پڑھو کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ ایکشن کرنا سٹارٹ ہوگی یہ نماز بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھی پھر میں نے کہا آپ میرے ساتھ پڑھ لینا نماز تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نماز پڑھا ہے اس کو پتا تھا میں اس کو ویڈیو کلک کر رہی ہوں تو یہ ایکشن میں بیٹھ گیا میں نے اس کو بولا سب کے لیے دعا کرو پاکستان کے لیے سپیشلی دعا کرو اللہ پاک ہمارے پاکستان پر رحم و کرم کرے آمین تو اس نے تھوڑی سی دعا بھی کی تھی اللہ پاک قبول کرے بچوں کی دعایں اور باقی سب کی بھی آمین سم آمین اور یہ نماز پڑھ کے کھڑا ہو گیا اتنی دیر میں تو اور جی یہاں پر یہ سامان دیکھ کر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا تو میری مارٹ نہیں اوپن کیا ہے یہ ہم نے جی یہ ہمارا آیا ہے سامان پاکستان سے یہ فالودہ جو نظر آ رہے ہیں ترے سارے ووکس ہم نے منگوایا تھا اور باقی کچھ بھابی اور ممی نے بھیجا ہے وہاں سے میری مدر ان لوگوں نے کچھ میرے ڈریسز ہیں بچوں کی کچھ چیزیں ہیں اور باقی وہ جو رحمت شریع کا شوپر اتنا بڑا اس میں کیکرس آئے اور جی یہ سب لے کر آئے ہیں کامران کی بڑے بھائی ہمارے جو بڑے بھائی ہیں وہ لے کر آئے ہیں سب وہ گھر پر نہیں نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کیونکہ ان کا ہوتیل سٹے ہے اور بہت زیادہ ہے ٹک شیڈیول ہے کسی کام کی سلسلے میں آئے ہیں تو وہ گھر پر بھی نہیں آئے یہ جو بالیاں ہیں ہمارے لیے میں نے لیے اسپیشلی تو مجھے یہ بہت اچھا لگا یہ ہدا کے لیے نیکلس بھیجا ہے بھائی کی بچوں نے ہدا کا بھی نیکلس بہت پیارا لگا ہم لوگوں کو تینکیو گائز یہ ہے جیلی ہاں یہ جیلیاں ہی ہیں میں دیکھ رہتی کے اندر کیا ہے کیا نہیں اور یہ جیلیاں تھی جو کہ ہدا نے بہت فرمائش پر مانگوئی تھی یہ بھی بھائی کے بچوں نے بھیجا ہے یہ پرس بھی وہاں سے ہی آیا ہے پاکستان سے جو بھابی اور بچوں نے ہمارے لیے بھیجا ہے یہ اس کی جو دربن نظر آ رہی ہے اس کی دادو ممہ نے مہجی ہے یہ میرا سوٹ بھی امی نے مہجا ہے میری مدر ان لوگ نے اور مجھے بہت زبردست لگا یہ کالیٹی وائد بھی اور کلر بھی کلر کمبینیشن بھی بہت اچھا تھا اس کے سارے کلرز بھی اچھے تھے اور یہ چوہزر بھی مجھے بہت اچھا لگا تو یہ بھی میں نے رکھ دیا یہاں پر ویڈیو میں یہ بہت اچھا لگا مجھے دوسرا سوٹ بھی بہت زبردست ہے یہ والا اس کی ڈیٹیلنگ وغیرہ بھی بہت زبردست کی گئی اور ممی کو پتا ہے بلیک کلر میرا فیوریٹ ہے تو تقریباً ممی نے دیاتا تھا بلیک ہی لیا اور بھی کہہ رہے تھے اور بھی بہت سارے کپڑے ہیں جو بھائی کے بیگ میں ہیں تو اب بھائی سے جب ملاقات ہوگی جب وہ ہمیں ملیں گے باقی چیزیں یہاں پر جو بیگ ہمارے پاس آیا تھا اس میں یہ سارے کپڑے اور ساری چیزیں تھی تو یہ نکلا تھا یہ ٹراؤزر ہے اس کا یہ بھی بہت زبردست لگ رہا ہے اس میں بھی ڈیزائننگ اور کی کروائی ہے ممی نے سارا ممی کو پتا ہے تو سب میرے فیوریٹ چیزیں ہیں ساری میرے حساب سے بھیجا گیا ہے یہ سب جو ہے وہاں سے بھابی اور ممی نے بھیجا ہے ہمارے لئے یہ سوٹ میں سے یہ پکچر بھی نکلی تھی تو یہ پکچر وائز بھی اس کا جو کیٹلوگ ٹائپ کے ہوتا ہے وہ اس طرح کا سوٹ ہے ممی کو پتا ہے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کی سوٹ تو وہی والا کہہ اس میں ڈیٹیلنگ اور لیف وغیرہ بھی بہت اچھی تھی اور یہ کارڈ جی ہماری چھوٹی سی بھائی کی بیٹی ہے زارہ اس نے بنا کے بھیجا ہے اور صوفی ہماری چھوٹا کیٹ ہے اس کا بھی اس نے نام لکھا ہے دونوں کی طرف سے ہدا کے لئے یہ کارڈ تھا جو کہ بہت اچھا بنایا ہے زارہ بیٹا آپ نے یہ دیکھو بھئی یہ زارہ نے کارڈ بنا کے بھیجا ہے ہمارے لئے اور اسپیشلی اس نے بیک کے اوپر رکھا تھا کہ میرا کارڈ سب سے پہلے دیکھنا تو یہ کارڈ بھی تھا اور یہ دیکھو حمدان کو حمدان بھائی کے بیک میں اس طرح گھوس کر بیٹھ گیا تھا اور کہتا ہے ممہ مجھے پیک کر دیں اور وہ اپنے آپ کو پیک کر رہا تھا کہہ رہا تھا چاچو کے ساتھ چلا جاؤں گا میں یہ پیک ہو رہا ہے یہاں پر ہم بنا رہے ہیں کچھن میں شامی کباب کھانے کے بغیر بلاؤ گا دورا ہے تو یہاں پر یہ ایک کپ ہم نے ہاف کپ میں نے ڈال لی تھی یہ ایک کپ نہیں ہے سوک ہونے کے بعد اتنی زیادہ ہو گئے یہ دین اس کے یہ مسائلیں ہیں شامی کباب کے تو لسن ادرکھری مرش پیاس گول لال مرش گرم مسائلیں ہیں نمکیں درہ سی حلدی اور یہ گوشت ہے جی بون لیس لیا ہے میں نے اس کو یہ سب پتیلی میں ڈال دیں گے ہم ایک ساتھ اور پھر چولے پر رکھ دیں گے اس کو گلنے تک پکائیں گے جہاں تک گوش اور ڈال دوروں ایک ساتھ گل جائیں گے اچھی طریقے سے دین اس کو ہم پیس لیں گے اور نمک اور مرش اپنے حساب سے ڈالیے گا میں ہر اس میں بولتی ہوں کہ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیس ڈالیے گا اس میں مرش تیز اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں کباب میں نے پیس بھی لیے ہیں اور اس میں اب ہم ایٹ کریں گے بریٹ کرمز جو کہ اس میں ایک سے دو سپون کے برابر ہوتا آپ کے پاس گوشت کتنا ہے کتنا کیجی ہے اسے ساتھ سے اگر زیادہ ہوگا تو پھر زیادہ اور نورمل ہوگا تو ایک سے دو سپون دین یہ پیاس چوب کی ہوئی ہے ہرا دھنیا اور ہری مرش ہری مرش جو ہے نا آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اگر زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو لیکن اس میں جو یہ اوپر سے ایک آدھی ہری مرش جو دال دیتے ہیں نا اس کا ٹیس شامی کباب کا بہت زبردست لگتا ہے اور سپائسی چٹپٹے سے بن جاتے ہیں تو یہ سب میں نے اس کے اندر دال دیا ہے اور اس کو میں مکس کر کے اس کے بعد اس کو مکس کرنے کے بعد میں ریسٹ پر رکھ دیتی ہوں اس کو فریج میں ہاف این آور کے لیے کیونکہ پھر یہ ریسٹ پر رہنے کے بعد اس کی ٹکی اچھی سے بن جاتی ہے اور یہ اچھے مسالے وگرہ سب بہت اچھے مکس ہو جاتے ہیں تو یہ میں یہاں پر اس کو مکس کر رہی تھی گلپس پین کر کیونکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے گا اس کے اندر سارے یہ جو ہرا دھنیا ہے پیاز اور ہری مرش ہم نے دالی ہے تو یہ مکس کر لیں گے اس کے بعد میں نے فریج میں رکھ دیا تھا ہاں ڈاجو ہاں پلین کرو آپ کے پیس پہتے کوئی یوگرٹ لگا ہے کون لیا یہ دادو امی نے دیا ہے دادو امی نے دیا ہے اچھا آپ کو فیس پہتے ہو جائے پہلے آپ دادو امی کو شکل دو شکل دو شکل دیم تو شکل یہاں پر دیکھ کے بھولو نا اور جی یہاں پر میں نے شامی کباب دال لیے تھے شام کے ٹائم پر کیونکہ وہ زورہ مزے کے لگتے کھانے میں تو میں نے سوچا اس کے بن کباب بھی بنا لیے جائیں شامی کباب ریڈی تھے تو اور بن بھی اویلیبل تھے تو میں نے اس کے اوپر جسٹ رائٹا لگایا ہے تھوڑا سا کیچپ لگایا ہے املی کی سوس لگائی ہے اس کے اوپر آنیاں کے رنگز رکھ دی ہیں ابھی میں اس کے اوپر کباب رکھنے لگی یہ کباب رکھ کے اور یہ ایگ بھی رکھ دیے ایگ کے ساتھ کچھ بن کباب ہی سی کو اچھا لگتے مجھے زیادہ پسند نہیں ہے میں نے کامران کے لیے یہ ایگ والا بنایا تھا اور پرائے پین میں اس کو ہلکا سا کریں گے اور برگر ہمارے بن کباب ریڈی ہو گئے ہیں کبابیں میں نے فرائے کر کے رکھی تھی جو کہ کامرانہ لگ سے کھا رہے تھے ان کو اچھی لگ رہی تھی کھانے میں ماشاءاللہ سے اور بہت زبردست بنی تھی آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دو فرائنس ویڈیو لائک کر دو اچھا لگے گا آپ کو کھانے میں یہ یقین پتن آئے گا انشاءاللہ thank you for watching friends allah hafiz